اس سال سلور ڈاکس کے فلمی میلے میں پچاس ممالک کی ایک سو آٹھ سے زیادہ دستاویزی فلمیں پیش کی جا رہی ہیں اور اس سال پیش کی جانے والی کئی فلموں کا نمائی پہلو سماجی انصاف کی تلاش تھا فلمی میلے کی ڈائریکٹر سکائی سٹنی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسے تھیم بنانے کا فیصلہ اس لئے کیا کیونکہ اکثر فلموں میں اسی مسئلے کو موضوع بنایا گیا تھا یہ تاجب خیز ہے کہ اب دستاویزی فلمساز اپنے ارکیت ہونے والی سماجی نائنصافیوں کے خلاف احتجاج کے لیے دستاویزی فلم بنانے کا راستہ اختیار کر رہے ہیں اور وہ کیوں سوچنے لگے ہیں کہ ان کا کام سماجی انصاف کے نظام میں تبدیلی بھی لاسکتا ہے فلم گیوپ تماروں کی فلمساز مائیکل کولنز اور مارٹی ہوکو نے ایک نو عمر لڑکے پاکو کے مقدمے کو موضوع بنایا ہے جس میں ان پر دو بہنوں سے زیادتی اور قتل کا الزام ہے جو 1997 میں فلپائن کے جزیرے سبو میں لا پتا ہو گئی تھی پاکو کے حق میں متعدد شہایت کے باوجود اسے سزائے موت سنائی گئی تھی اور وہ چودہ سال بعد بھی اب تک جیل میں ہے یہ فلم فلپائن کے نظام عدل میں پائے جانے والی بدنوانی اور میڈیا کے اس پہلو کو جاگر کرتی ہے جس نے ملزم سے اطراف جن کروانے میں اہم کردان ادا کیا مارٹی ہوکو کا کہنا ہے کہ انہوں نے فلم اس لیے بنائی کہ نائنصافی کا یہ معاملہ ان کے لیے ذاتی اہمیت رکھتا تھا میرے بھائی نے پاکو کی بہن سے شادی کی تھی اور جب پاکو کو پکڑا گیا تو ہم جانتے تھے کہ یقینا کوئی غلطی ہوئی ہے کیونکہ جب آپ فلم دیکھتے ہیں تو آپ نحسوس کرتے ہیں کہ واردات کے وقت وہ اس مقام سے سینکرو میل دور ایک دوسرے جزیرے پر تھا اور اس کے لیے یہ جرم کرنا ممکن نہیں تھا پھر بھی جب سپریم کورٹ نے اس کی سزائے موت کی توسیق کی تو ہم خیران رہ گئے جبکہ فلم سینسز آف کرائم کے فلم سازوں گروور بیبوک اور بلو ہیڈے نے اپنے فلم نے تفتیش کے طریقوں کو موضوع بنایا ہے ان کی فلم ایک امریکی ایڈرین تھامس کے خلاف کی جانے والی تحقیقات پر مبنی ہے جس پر اپنے نوزائدہ بچے کو حلاق کرنے کا شبہ تھا میڈیکل شواہد سے اس کی بے گناہی ثابت ہونے کے باوجود کئی گھنٹوں کی سخت تفتیش کے بعد اس سے جنم قبول کروا لیا جاتا ہے جب ہم نے فلم کا پروجیکٹ شروع کیا تو ہم اس تفتیش کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے لیکن جلد ہی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ تفتیش ہے کیا جبکہ بلو ہڈی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے کچھ علاقوں میں تفتیش کار جنم کا اطراف کرانے کے لیے سخت ہر بے استعمال کرتے ہیں چاہے انہیں معلوم ہو کہ مشتبہ شخص مجرم نہیں ہے سچ تک پہنچنے کے لیے وہ نفسیاتی طریقے استعمال کرتے ہیں اور بہت سے مجرموں پر یہ طریقہ کارگر ثابت ہوتا ہے لیکن ہمیں اصل میں جس بات کا پتہ چلا وہ یہ تھی کہ وہ طریقہ ان لوگوں پر بھی کارگر ہوتا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہ کیا ہو فلم ایفا ٹری فالز میں فلم ساز مارشل کھری ایک انتہا پسند گروپ ارث لیبریشن فرنٹ کو پیش آنے والے نشیب و فراز دکھا رہے ہیں جو اپنا پیغام پھیلانے کے لیے کمپنی کی املاک کو تباہ کر دیتا ہے فلم میں اس سوال اٹھایا گیا ہے کہ آیا وہ انتہا پسند جو قرآن ارث کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آزادی کے سپاہی ہیں یا دہشتگرد میلے کی ڈائریکٹر سٹنی سکائی کہتی ہیں کہ وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ فلم دیکھنے کے بعد لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے ہم ان معلومات کا کیا کرتے ہیں اس برہمی کا اور دنیا کے بارے میں ایک نئے احساس کا ہم پر کیا اثر ہوتا ہے اور ان فلموں کو جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم زیادہ فعال شہری بنیں ان مخصوص مسائل پر توجہ دیں جو ہمارے لیے انتہائی اہم ہوں سلور ڈاکس کے اس میلے میں اس سال کی فلموں کا مقصد جوش و خروش اُبھارنا ہے معلومات کی فراہمیاں یا پھر محص تفریح تاہم ان میں ہر فلم بین کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے جونیٹھابو کے ساتھ ساکب الاسلام اردو بھی ہوئے